رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی الہ رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترام عطبہ اکرام و صدر مجلس محترام مساتذہ اکرام عزیز طلبہ السلام علیکم چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت اصل کروں گا آج ہم جس مقصد کے لئے یہاں کٹھے ہوئے ہیں یہ معمولی مقصد نہیں ہے اس کے بہت سے مقاصد ہیں سب سے اہم جو مقصد ہے وہ میرے محترم بھائی حکیم زفر علی عباسی صاحب بیان کر چکے ہیں اور انہی کے کچھ نکات پر میں روشنی ڈالوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے جس طرح مسلمانوں نے مذہبی لحاظ سے اتفاق و اتحاد کی فضا چھوڑ دی اسی طرح اطبع اکرام میں بھی اتحاد جو ہے برائے نام رہ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا تاریخ کا مطالعہ آپ کرتے ہوں گے ایک وقت تھا کہ جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی تھی ہلاکوخہ مسلمانوں کو ایسے زبا کر رہا تھا جیسے جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے علمائی کرام بغداد کی مساجد میں بیٹھ کر مناظرہ کر رہے تھے کہ جناب مسواک اتنی ہونی چاہیے یا اتنی ہونی چاہیے حالانکہ وہ وقت یکجہتی کا تھا اس سے پہلے تھوڑا پیچھا چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کے درمیان کچھ معاملات میں اختلاف پیدا ہوا تو دشمنان اسلام نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مکہ اور مدینے پہ حملہ کریں ہمیں پتا چلا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی دعوت ہے ہم آپ کو کمان مہیا کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت بیان دیا وہ سننے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے آپ نے کہا اگر تو نے گندی زبان بھی نکالی اور میلی آنکھ سے مکہ اور مدینے کی طرف دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے تھلے سب سے پہلے آپ کو معاویہ نظر آئے گا یہ یہودی سادشیں آپ کو کمزور کر رہی ہیں مذہبی لحاظ سے اور دیگر معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے وہ اپنی ان سادشوں میں مزید کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ سادش کا ہم شکار ہو چکے ہیں ہمارے اکثر طبعہ اکرام جن کو آپ عطائی حکیم بھی کہہ سکتے ہیں یا نسکہ نیسی حکیم بھی کہہ سکتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ آلوپیتھی عدویات جو ہیں پیسکار پڑیاں بنا کر دے دیتے ہیں تو لوگ بہت محتمل ہیں جی حکیم صاحب نے دعائی تو بہت اچھی دی ہے لیکن یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر حکیم اپنے فن کو جانتا ہو اور یہ معمولی فن نہیں ہے ہمیں لاکھوں کے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ام آر آئی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی بھی مہنگے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں انڈوسکوپی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو کامل طبیب ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتا ہے اس میں سفرا کی زیادتی ہے اس میں صدا کی زیادتی ہے اس میں بلگم کی زیادتی ہے اور پھر اس کو پتا چال جاتا ہے مرض تحریک میں ہے یا تحلیل میں ہے یا تسکین میں ہے کہ سوزم کو نقصان ہو رہا ہے کہ سوزم کو خوراک نہیں پہنچ رہی کہ سوزم پہ کیا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نیالوپیتی کو ہم خود بھی بیمار ہوتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جی ان کے پاس جدید ٹکنالوجی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ صرف اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے ایک آدمی کو بہار ہو جاتا ہے ہم آج کی اس عزیم الشان طبی کانفرنس میں محترم و مقرم جناب حکیم محمد یونس فہیم صاحب چیرمن نصاب کمیٹی نیشنل کونسل فارت عبی اسلام آباد اور جناب محترم عبد الرمان عثمانی صاحب کو تشریف لانے پر دل کی آتھا گہ رہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے ملتمس ہیں کہ وہ سٹیج پر تشریف رکھیں ٹپ میں ایمرجنسی علاج بھی موجود ہے ڈاکٹر حضرات بخار میں بوتلیں لگاتے ہیں ہم گرمی کے بخار میں تعدہ پانی کی پٹیوں سے اس کے پانی کی جو کمی ہے وہ اللہ کے فضل سے پوری کر دیتے ہیں اور جو ٹمپریچر بڑا ہوتا ہے وہ اپنے لیول پہ آ جاتا ہے اگر کسی مریض کو حیضہ ہو جاتا ہے تو آپ بوتل لگاتے ہیں جی پانی کی کمی ہو گئی ہے ہم لاؤنگ دال چینی کا کعبہ اس میں لیمن کو ڈال کے مکت کے راہ سے اس کے اندر جائیں اس کا علاج بھی ہو جائے گا اور اس کے جو پانی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ایک دوسری بات ہمارے استاد محترم سیدنے متعلی شاہ صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے چھے نبزیں کل امراض ہمارا آج کا جو سیمینار ہے اس کا نام بھی یہی ہے پرانی طب نیا انداز چھے نبزیں کل امراض اکثر حضرات کتاب کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ چند صفحات ہیں یہ کیا ہوگا لیکن میں آپ تمام دوستوں کے آگے ایک سوار رکھتا ہوں ایک لکھ کمرہ ہے ایک کمرے میں چاول کا ایک دانہ ہے دوسرے میں دو ہیں تیسرے میں تین ہیں چوتھے میں چار ہیں اسی طرح ترتیب اور چاول پڑے ہیں مجھے بتائیے ان کا وزن کتنا ہے میرا خیال ہے آپ پورے ایک سال میں میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے لیکن اس کے لئے ریاضی دانوں نے ایک فارمولہ بنایا ہے نون انٹو نون جمع ایک بٹا دو اس سے آپ پانچ منٹ میں اس کی تعداد بھی نکال لیں گے اس کا وزن نکال کو کہہ دیں گے بھئی اتنے چاول ہیں اتنے مان ہیں اتنے ٹان ہیں اسی طرح یہ چھے نبز کل امراض یا آپ کو ایسے سمجھ لیں یہ مرکزی خیال ہے جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا وہ کتاب بھی بڑی ہے یہ پوری ہکمت اس خاکے میں مجود ہے جو آپ کے سامنے یہ پڑا ہوا ہے وہ اس کتاب میں بھی مجود ہے انشاءاللہ افصاد محترم وہ بھی تھوڑی دیر بعد سمجھائیں گے اس پار کچھ روشنی ہمارے برادر زفر علی باسی صاحب نے بھی ٹالی ہے بڑھ صاحب میں اکثر دوست پوچھتے ہیں بھئی اس مرض کا کیا نسکہ ہے وہ اللہ کے بندوں اگر نسکہ نمیسی کرنی ہے تو کتابیں بھری پڑی ہیں بہت سی طبعہ کرام ہمارے بزرگ ہمارے افصاد محترم کافی جو دنیا میں زندہ بھی ہیں دنیا سے چلے بھی گئے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں وہاں سے نوٹ کری جائیں ہمارا تو مقصد ہے ہمارے پاس کل ماشاءاللہ بیس پچیس لوگ جو تھے وہ سادکانباد سے کچھ پشاور سے کچھ جناب رہیم یار خان سے اور ایک دوست کوٹے سے بائی گھنٹے کا سبر کر کے ماشاءاللہ آئے ہیں تو سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ ارتب کو سان طریقے سے سمجھا جائے اور انشاءاللہ آج استاد محترم اس کو سمجھائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ نظریہ مفرد اضاہ ہو اسلامی طب ہو یونانی طب ہو محترم یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اطبع اکرام کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے آپ کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے برنہ لو پیتھی والے آپ کو ایسے کھا جائیں گے جیسے مگرمج کھا جاتا ہے ان کی سادشے سادتہ کامی ہو گئے ہمارے نصاب میں بھی آلو پیتھی کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پڑ چکی ہیں ٹیسٹ کے کورس میں بھی ہم نے زہمت دی ہے دعوت دی ہے جناب محترم حکیم یونس فعیم صاحب کو یہ نصاب کمیٹی کے چہرمین ہے بہت شفیق بہت ہندرد کچھ گزارشات ہم نے لکھی ہیں ایک فیل کی صورت میں انشاءاللہ ان کے سامنے ہم پیش کریں گے اور دوسری بات یہ ہے جو ہمارا نصاب چل رہا ہے اس میں آلو پیتھی جو ہے وہ کہا بھی لحاظتہ کہ ہماری گزارشات ہیں کہ ہمیں انگلش کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہم نے اپنے اوپر ہیوی کر لی ہے کہ ابھی انگلش ہوگی تو پھر بات بنیں گی اگر ایک آدمی میٹرک سینس بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اگر میٹرک آرٹس بھی ہے تو وہ بھی حکمت کو سیکھ سکتا ہے کوئی بھی ملک کو اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جس وقت تک اس کے مادری زبانی یا قومی زبان میں کورس نہ کرائے جائیں جب آپ کی اپنی زبان ہوگی آپ بات کو سیکھ بھی جائیں گے سمجھ بھی جائیں گے دوسری زبان میں پہلے تو آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی آپ کو حافظے کے بھی دس گناہ زیادہ ضرورت پڑے گی ہمارے بچے ہیں ادھر ایفے کرتے ہیں بی اے کرتے ہیں ایم اے کرتے ہیں انگلش پاڑ پاڑ کے انگلش میں کمباتے آتے ہیں بچارے کسی کھاتے جو گے نہیں رہتے دنیا کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں ایک بھی قوم ایسی نہیں جیسے نے کسی دوسری زبان میں ترقی کی ہو دنیا کا جدید ترین ملک اسرائیل کسی کو انگلش نہیں آتی کم مدت میں انتہائی ترقی کرنے والا ملک جرمنی جرمنی میں لوگ انگلش سے نفر کرتے ہیں اور ایوب دور میں انہوں نے دو دھبا ہمارے سے لون لیا کچھ سال پہلے جب میاں نواز شریف صاحب ہمارے صاحب کا فزیر آدم وہاں گئے تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے ہم تو آپ سے لون لے کے آتے تھے آپ ہم سے لینے آگئے ہیں اس میں اردو بھول جانے کا بھی بہت کردار ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو ہی بھول گئے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری نئی جنریشن ان کو اردو بھی نہیں آتی انگلش ہی آتی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ مارا فپہ ہے یہ مارا خالو ہے یہ مارا مام بس انکل ہے انکل کیا ہوتا ہے پتا نہیں کیا ہوتا ہے بس انکل ہے کوئی پڑی لکھی فیملی تھی بہت ترقی کر گئے ہر زبان جو ان کا ہر الفاظ جو تھا وہ پڑھو لکھو ملا تو ان کے بچے نے جب کوئی پشاب کرنا ہوتا تھا کہتا جی مجھے پشاب کرنا ہے انہیں نے کہا یہ میوب سا لفظ ہے اس کو بھی ذرا نہ ترقی ہونی چاہیے تو انہوں نے جناب کیا کہا اس کا کہا رات کو ایک میٹنگ بلائی گار والے کٹھے ہوگے بھی اس کا کوئی نام تجویز کریں انہیں کہ بھئی اس کا ایسا ہے کہ آپ کو جب یہ اس کی تکلیف ہو نا جب آپ کو پشاب کی محسوس ہو تو آپ ایسا کریں کہ مجھے گانا سنانا ہے تو جب آپ کو حاجت ہوگی تو آپ کہیں کہ گانا سنانا ہے تو ہم آپ کو پشاب کروا دیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے اس کی عادت بن گئی بھی مجھے گانا سنانا ہے بھی ادھر باشروں میں جا کے گانا سنانا دو اس کے سکے مامو جانا آگئے مامے بانجے کا پیار جو ہے یہ بھی تریخ بتاتی ہے تو انہیں کہا جی میں نے مامو کے پاس سنانا ہے مامو نے کہا ٹھیک ہے بھئی سو جو رات کو بارہ بجے کہتا ہے مامو مجھے گانا سنانا ہے کہنے لگے بھئی گانا سنانا ہے یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں تم کہا یا ڈسٹرب کرو گو صبح سنا لینا کہتا نہیں جی مجھے ابھی سنانا ہے کہتا نہیں یا صبح سنا لینا بچہ تھا تھوڑا ڈر بھی گیا جب پشاب نے زور مارا تو پھر دس منٹ بعد کہتا ہے مامو مجھے گانا سنانا ہے اور ابھی سنانا ہے اس نے کہا یا پتہ نہیں اس کی عادت ہوگی انہیں کہا جی آپ ایسا کریں گے میرے کان میں سنا دیں پھر جو ہوا سو ہوا بھئی خدا کے لیے اپنی زبان کو اپنی مادری مادری زبان تو ہم بلکل ہی بھول گئے ہیں ماشاءاللہ اور قومی زبان کو بھولنے جا رہے ہیں ترکی میں استاد سے لے کر آرمی چیف تک سینستان سے لے کر چیف جسٹک تک سارا نظام ترک زبان میں چل رہا ہے چین میں آپ کو کوئی سرکاری یا نجی عددار انگریزی زبان بولتا نظر نہیں آئے گا انڈیا جیسا قدامت پسند ملک اقوام مدہدہ میں بھی آپ کو ہندی بولتا نظر آئے گا ایران کا تمام سرکاری ہائے نظام فارسی میں ترطیب دیا گیا ہے ایران سے ہر سال نوبل انام کے لیے کوئی نہ کوئی نامزد ہوتا ہے پتہ نہیں کس نے ہمارے دماغ میں یہ گسا دیا کم انگریزی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے عجیب ہے کہ اردو عدب کی طریق ہزار سال پرانی ہے اور انگریزی عدب آپ کو تین سو سال پہلے نظر نہیں آئے گا اگر دنیا میں نام بنانا ہے تمہیں اپنی زبان کو اہمیت دینی ہوگی اپنی زبان کی بدولت ساری دنیا ترقی کر گئی ہے اور آپ کو اپنے اختلافات بھولنے ہوں گے ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہوگنا ہوگا ورنہ آپ کے خلاف آئے دن سادشیں ہوتی رہیں گی اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس حکمت کو تقسیم نہ کریں یہ ایک حکمت ہے کوئی لعدہ نہیں ہے قانون مفرزہ حضر سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے آپ ایسے کر لیں کہ جیسے گندم بیٹا ہے نا انسان بیٹا تو گندم ہے لیکن اس میں چند سینجی بغیرہ گجڑی بوٹیاں بکڑا بغیرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں کچھ روڑ بھی آ جاتے ہیں تو اس کو ایک چھاننے کی ضرورت ہے انہوں نے صرف چھاننہ مارا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے ابھی انشاءاللہ آپ کو پمپلٹ بھی تقسیم کر رہا ہوں گے تیرہ غالباً تیرہ یا چودہ حوالے ہیں چھ ساتھ ان کی اپنی کتابوں کے اور چھ ساتھ جناب محترم یاسن دنیا پوری کی کتابوں کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں قانون طبع یونانی ہی کا نمائندہ ہوں اسی کو ایک نئی طرز پہ ایک نئی طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ جو صدیوں سے اس میں کچھ جڑی بوٹیاں جو کہ قابل استعمال نہیں ہیں وہ مل چکی ہے ان کو باہر نکالنا ہے اور میں جناب دواز سازداروں سے بھی پیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے نسخہ جات میں تھوڑی سی نظر ثانی کریں میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن چند نسخہ جات ایسے بھی ہیں جن میں جو اجزار ڈالے جاتے ہیں ان کے اثرات متزاد ہیں وہ تندرس آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے جب ایک آدمی تندرس ہے اس کو بلگم کی بھی ضرورت ہے اس کو سفرا کے بھی ضرورت ہے اس کو صدا کے بھی ضرورت ہے لیکن جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پرہیز لازمی ہے اس کے لیے وہ نسخہ جات جو ہیں ان میں جتنے بھی مرقبات بنائیں ایک ہی مزاج کی چیزیں ڈالی جائیں تو فیدہ انشاءاللہ دس گناہ زیادہ ہوگا اور جب آپ قانون سے اس کے مزاج اس کی خلت کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ علاج موالجہ کریں گے اور ایک فیصد بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا یہ جو مشہور ہے نا بھئی روٹی کا بھی سائیڈ فیکٹ ہے بھئی پانی کا بھی سائیڈ فیکٹ ہے بھئی آپ جب کسی بھی چیز کو غلط کریں گے غلط اسمال کریں گے تو اس کا سائیڈ فیکٹ ہی ہوگا اور علاج بلغزہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ لہ ان کے پاس ایک مریض آیا تو آپ نے کہا بھئی کس پہ آئے ہو کہنے لگا کار پہ کہنے لگے اس کار نے آپ کو بیکار کر دیا ہے آپ ایسا کریں اس کار کو فروحت کریں اور ان کے چھوہارے لے کر کھائیں وہ بڑا پریشان ہوا یار اتنی دور سے آیا ہوں حکیم صاحب نے مجھے کیا بات بتا دیا ہے شگردوں سے کہا شگردوں کا بھی جو سادہ محترم کا ہے اب وہ کریں اس نے دو کلو چھوہارے لیے ڈگی میں رکھے کھانے شروع کر دیئے جب بھی بھوک لگتی چھوہارے کھاتا آٹھ دس دن کے بعد آیا اور اس وقت انیس سو بہتر میں آپ فوت ہو گئے ہیں اس سے پہلی کی بات ہے پانچ ہزار پیہ لاکھ اور ان کی جولی میں ڈال دیا انہیں کہا بھئی یہ اٹھاؤ میں نے آپ کو دوائی تو دی نہیں کہتا ہے جی میں صرف تاندرس نہیں ہوا بلکہ دوبارہ جوان ہو گیا ہوں وہ کیا تھا اس کی طبیعت اصابی تھی بلگم کی ایک سریعت تھی اس کو خشکی کی ضرورت تھی چھوہارہوں سے وہ پوری ہو گئی وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں اور قنون طب کے مطابق طبی ملومات سے آپ استفادہ حاصل کریں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اس کے لئے کے لئے دائم تو آپ واقع eleven موسیقی